سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں خیریا سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ایف انگلیس سینٹر سے تو آج ہم پڑھیں گے انٹر جیکشن انٹر جیکشن کیا ہوتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ میری ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کا لنک ان لوگوں تک پوچھا دیجئے جو کسی طرح سے انگلیس شیک نہ چاہتے ہیں لیکن بڑے بڑے کوچنگز کی طرف نہیں جا پا رہے ہیں اور میرے چینل پہ آپ کو پہلی ویڈیو ناؤن پرو ناؤن سے لے کر آخری ویڈیو ڈائریک ان ڈائریک تک ویڈیو انشاء اللہ مل جائیں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں انٹر جیکشن انٹر جیکشن کی جو ہمارے پاس انگلیس ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ انٹر جیکشن ایکسپریکس سٹرانگ ایموشن اس آفن فالو بائی ایکسکلمنیشن پوائنٹ انٹر جیکشن ایکسپریکس سٹرانگ ایموشن اس آفن فالو بائی ایکسکلمنیشن پوائنٹ اب یہاں پر جو اس کی اس کو جو ہم اردو کرتے ہیں اس کا یہ ہے کہ انٹر جیکشن جو ہے خوشی غمی اور دوسرے جذبات کا ازار کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایکسکلمنیشن پوائنٹ آتا ہے یہاں جو ایکسکلمنیشن ہے یہ ہے پوائنٹ ایکسکلمنیشن پوائنٹ میں آپ کو بتا جاتا ہوں کس طرح کا ہوتا ہے ایکسکلمنیشن پوائنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے اس طرح کا یہ جو ہے ہمارے پاس ایکسکلمنیشن پوائنٹ ہے اور آپ دیکھ رہوں گے اگزیمپل کے اندر یہ پوائنٹ ہٹ جگہ پر آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایکسکلمنیشن پوائنٹ اور جب بھی یہ پوائنٹ آج ہے سمجھ لیجئے کہ وہ انٹر جیکشن ورٹ ہے اس کو آپ کو پہچاننے میں بہت آسانی ہوگی کیونکہ یہ پوائنٹ ہی بتائے گا کہ بھائی یہ جو ہے یہ جملہ جو ہے ہمارے پاس انٹر جیکشن ہے تو جب بھی آپ یہ پوائنٹ دیکھیں تو آرام سے پہچان جائیں گے کہ یہ انٹر جیکشن ہے اور انٹر جیکشن میں جو ہمارے پاس ایکزیمپل ہے وہ یہ ہے کہ براو ویل ہری اپس ہیلو آوچ الاس آپ خوشی اور غمی کا اظہار کرتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا خوشی اور غمی کب ہو رہی ہے تو اب ان کے معنی دیکھتے ہیں ان کے معنی کیا براو خوب خوب یعنی بہت اچھا تو آپ بولتے ہیں براو یعنی خوب یعنی آپ نے خوشی کا اظہار کیا ویل اچھا یعنی یہاں پر بھی آپ نے خوشی کا اظہار کیا اب ہے ہمارے پاس ہرے ہرے کا ہے اہا یعنی لگ گئی چھوٹ لگ گئی کچھ ہو گیا تو اس کا مطلب ہو گیا اہا یعنی آپ بولیں گا اہا میرے لگ گئی پاؤں پہ اگر آپ سے کوئی گلتی سے کچھ گر گیا یعنی آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو آپ یہاں بولیں گے اپس صحیح یہاں پر آپ استعمال کریں گے اکثر آپ ہیلو سے ہی اپنے بات کی شروعات کرتے ہیں جیسے آپ کسی کو میسیج کرتے ہیں تو شاید آپ کا پہلا میسیج ہوتا ہے ہیلو ہائے تو ہیلو بھی اب آپ کو پتہ چل گیا کہ انٹرجیکشن ورڈ ہے اور اکثر لوگ ہیلو کے آگے انٹرجیکشن یعنی ایکسپلینیشن پوائنٹ نہیں لگاتے ایکسپلینیشن پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ بہت ضرور یہ لگانا کیونکہ ہیلو ہیلو ہیمارے پاس انٹرجیکشن ہے اب ہمارے پاس آوچ یعنی آپ کے پاؤں میں کچھ چھپ گیا یا آپ کو کچھ لگ گیا تو آپ بولیں گے آوچ یعنی غمی کا اظہار کیا آپ نے الاس افسوس آپ کی کوئی قیمتی چیز کھو گئی یا کسی کا انتقال ہو گیا یا کچھ ایسا ہو گیا جو آپ نہیں چاہتے تھے ہو اور ایسا ہو گیا تو اب آپ بولیں گے الاس کیونکہ ایسا کام ہو گیا جو آپ نہیں چاہتے تھے تو یہ ہوتے ہیں انٹرجیکشن اور انٹرجیکشن کے جو کام ہی ہوتا ہے نا وہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس خوشی غمی اور جذبات کا اظہار کرنا اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا تو جب بھی آپ کو انٹرجیکشن پیچاننے ہو اس کو دیکھئے اس پوائنٹ کو یہ پوائنٹ آپ دیکھیں گے آپ آسانی سے انٹرجیکشن پیچان جائیں گے اور انٹرجیکشن کو پیچاننے کے لئے اس پوائنٹ پر نظر رکھیے گا اور یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں چلیں کچھ سینٹینسز لکھ لیتے ہیں جس سے آپ کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی تو چلیں ہمارے پاس سینٹینس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ الاس his father has died دیکھیں کسی کا مرنا جو ہے وہ یقیناً ایک افسوسنا خبر ہے ایک بری بات برا خبر ہے کسی کے لئے بھی اچھا نہیں یہاں پر جو ہے ہمارے پاس الاس جو ہے یہ جو ہے ہمارے پاس انٹرجیکشن ہے یہاں پر الاس جو ہے ہمارے پاس انٹرجیکشن ہے اس کے ساتھ دیکھیں ایکسپلینیشن پوائنٹ بھی آرہا ہے یعنی یہ ہنڈرڈ آٹ او ہنڈرڈ انٹرجیکشن ہے تو اس کے فادر مر گئے ہیں اسے افسوس یعنی دوسرے اس کے کسی دوست کو افسوس ہے کہ اس کے والی صاحب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے تو یہاں پر الاز جو ہے وہ ہمارے پاس انٹر جیکشن ہے تو ہمارے پاس دوسرا جو سینٹنس ہے وہ یہ ہے کہ ہرے اور ٹیم لاس بائی ٹو رن ہماری جو ٹیم ہے ہار گئی دو رن سے ہماری ٹیم ہار گئی دو رن سے اب یہاں پر ہرے جو ہے نا اس نے غم کا اضار کرنے کے لیے کیا ہرے ارے یار ہماری ٹیم آر گئی دو رن سے تو اگر دو رن مل جاتے تو ٹیم جیت جاتی یہی پر ہرے کی جگہ برابو خوب ہماری ٹیم جیت گئی دو رن سے یہ ونڈر فل ہماری ٹیم جیت گئی دو رن سے لیکن اب وہ ہار گئے کیا کر سکتے ہیں پاسٹ ہو گیا ہے تو اوار ٹیم لاس دے گئے ہیں لاس بھی آ رہا ہے تو ٹو رن سے یعنی دو رن سے اب ہمارے پاس تیسرا اور آخری جملہ وہ یہ ہے کہ ہیلو وائی آر یو نوٹ لسننگ می جب کوئی آپ کو نہیں سن رہا ہوتا آپ غصے میں کہتے ہیں نا ہیلو کیوں نہیں سن رہے تم مجھے کیا ہو گیا کوئی زیادہ تمہارے میں کڑا گئی ہے گیا تو ہیلو وائی آر یو نوٹ لسننگ می کیوں نہیں سن رہے تم مجھے یہاں پر ہیلو میں نے آپ کو بتایا ہیلو جو ہے ہمارے پاس انٹر جیکشن ہے انٹر جیکشن اور اس کے ساتھ دیکھیں ایکسپلینیشن پوائنٹ بھی آ رہا ہے تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب چلتے ہیں چھوٹے سے ایم سی کیوز ٹیس کی طرف جو بھی آج آپ نے پڑا ہے اسے ایم سی کیوز ٹیس دیجئے اور ایم سی کیوز کوشش کیجئے گا بلکل صحیح دیں روک کے سمجھ کے ایم سی کیوز دیئے گا اس سے کیا ہوگا آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور جو بھی آج آپ نے سیکھا ہے وہ اور مضبوط ہو جائے گا اور آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا پہلا جو ایم سی کیوز ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ آوچ مجھے تکلیف پہنچی اپنے پین سے یعنی جب بھی آپ کے ہاتھ میں کوئی پین ہوتا ہے اگر آپ کو اس پر انگلی لگ جائے مطلب ناکھون آپ کا یوں ٹکرا جائے تو اکثر خون بھی نکل آتا ہے ہاتھ سے جیسے کہ یہاں میرے لگا تو دیکھیں نشان آگیا ابھی اگر نوکیلہ ہوتا تو خون بھی نکل آتا تو اسی لیے پین اس کے ہاتھ پہ لگا تو خون نکل آیا اس نے اگرم سے جیسی درد ہوا آوج بولا تو یہاں پر دیکھیں ایکسپلینیشن پوائنٹ آ رہا ہے پہلے تو دوسرا یہاں پر یہ سب سے پہلے آ رہا ہے ہمارے پاس جو انٹرجیکشن ہے وہ ہمیشہ جملے کے پہلے آئے گا جملے کے شروع میں ہی آ رہا ہوگا تو اس میں آپ کو کیا لگتے ہیں کیا چیز ہوگی ہمارے پاس انٹرجیکشن دیکھیں بہت آسان ہے اس میں انٹرجیکشن پر چاننا کسی کے ساتھ بھی ایکسپلینیشن پوائنٹ نہیں آ رہا ہے نہ پین کے ساتھ آ رہا ہے نہ پین کے ساتھ آ رہا یہ ہے کہ کومہ آ رہا کومہ اس لئے آ رہا harver septemure نعؤن کے ساتھ بات ہے کہ ایف ہمارے پاس امید کرتا ہوں اس کا آپ نے صحیح انسل لگایا ہوگا بت 싶وں سندھا دوسری یمٹر واسع نظر کی طرف کہ ایف براوو، تم بہت اچھے لڑکے ہو جیسے کسی نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہوگا کسی نے اس کو بولا کہ میری ہیلپ کر دو تو اس نے ہیلپ کر دی تو اس نے اس کے جواب میں بولا براوو، تم اچھے لڑکے ہو تو اب آپ کو کیا لگتا ہے میرے خیال سے بوائی ہو سکتا ہے ایکسپینینیشن پوائنٹ تو نہیں آرہا ہے اس کے ساتھ تو چلے بوائی تو نہیں ہوگا گوڈ ہو سکتا ہے میجے لگتا ہے گوڈ بھی نہیں ہو سکتا کوئی پریپوزیشن اور نہ ہی اس میں کوئی آرٹیکل آرہا ہے اور آر آرہا ہے یعنی بی ورپ یہ ہمارے پاس ہے آر بی ورپ بی ورپ بھی نہیں ہوتے ہمارے پاس انٹرجیکشن تو انٹرجیکشن کا میں نے سب سے آپ کو کافی بار ویڈیو میں ایکسپینین کر چکا ہوں گے انٹرجیکشن کے ساتھ ایکسپینینیشن پوائنٹ ضرور آئے گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے انٹرجیکشن ہے تو اس کا آنسل لگا دیجئے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے بی امید کرتا ہوں آپ نے اس کو پہچان لیا ہوگا میں نے آپ کو بار بار اس بات کے بارے میں بتایا ہے کہ براو یعنی ایکسپینینیشن پوائنٹ ہی اس کی اصل پہچانی ہے ہم اس کے پاس اس کی ہمارے پاس بہت سی اگزیمپل ہوتی ہیں لیکن اس کو اگر آپ نے پہچاننا ہے انٹرجیکشن کو تو یہ اس طرح سے پہچانی جائیں گے ایکسپینینیشن پوائنٹ ضرور آئے گا چلتے ہیں اپنے تیسرے اور آخری ایم سی کی اس کی طرف چلیں تیسرے اور آخری جملہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ونڈرفل what a beautiful car it is آپ نے ایک خوبصورت گاڑی دیکھی جو آپ کو بہت پسند ہے جیسے آپ نے ایک فراری گاڑی دیکھ لی جو آپ کو بہت اچھی لے گی تو آپ نے دیکھتے ہی بولا کیا خوبصورت گاڑی ہے کاش میرے پاس بھی ہوتی تو یہاں پر جو آپ نے beautiful car یہاں پر جو beautiful car دیکھ کے جو expression کا اظہار کیا مطلب جو خوشی کا مطلب جو اپنے جذبات کا اظہار کیا وہ یہ کیا wonderful کیا تو اب آپ کیوں کیا لگتا ہے اس میں کیا چیز ہوگی ہمارے پاس interjection it تو بلکہ ہمارے پاس اس میں ہی نہیں ہے options میں ہی موجود نہیں ہے اس موجود ہے لیکن اس کے ساتھ explanation نہیں آرہا تو یہ نہیں ہو سکتا اور preposition pronoun word یہ تو explanation ہوتے ہی نہیں ہیں پہلے تو آپ یہ اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے تو what بھی نہیں ہو سکتا a بھی نہیں ہو سکتا بالکل صحیح ہمارے پاس جو explanation ہے وہ ہے wonderful خوبصورت بہت خوبصورت تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور اگر اس کے متعلق آپ کی کوئی curious رہ گئی ہیں تو comment section میں message کر دیجئے گا اور میں آپ کو ضرور اس کے جوابات دوں گا صحیح اور میرے چینل کو subscribe اور لائک کر دیجئے گا thanks for watching اور اس کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا جو انگلیش شیخنا چاہتے ہیں کسی وعی سے نہیں سیکھ پا رہا ہے thanks for watching ٹھیک ۶ موسیقی